پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میاں صاحب کی حوالے سے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا نعرہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب الیکشن کے بعد ان کا نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بولایا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ٹارگٹ پی ایم ایلن کو سیٹ کر چکی ہے کہ وہ ان کا حدف ہے پی ایم ایلن کا ٹارگٹ پیپلز پارٹی نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کو حدف تنقید بنا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کولی طور پر تمام جماعتوں کو بنا رہی ہے اب کس کے نام یہ قرآن نکلے گا فال کس کے نام کی نکلے گی رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب آج کے دن کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد اب کی اسیسمنٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ دیکھیں یہاں سے ایک تیزہ بریک کے لیے رہے ہیں کہ جو بات آج بلاول بٹو زرداری نے کی یہ بات ہم کئی دن سے کئی روز سے ہم کھا لیں اور یہ چیز کچھ چیزیں فائنل ہو چکی ہیں ہم آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے میاں صاحب واقعی کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا بات یہ ہے کہ آپ وجودہ سیناریو میں جتنی اپلیکیشنیں جتنی بات سے جتنے الزامات مختلف کورٹس پہ مختلف لوگوں نے الیکشن کمیشن کو مختلف جگہوں پہ دیئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے ایسا ہوا تھا کیا آج سے پہلے حقیقت میں کبھی ایسی بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی میں نے اتنے الیکشن دیکھتے ہیں یہ ضرور ہوتا رہا ہے کہ الیکشن میں لوگ کہتے ہیں جناب داندھ لی ہو گئی لوگ الیکشن میں کہتے ہیں جی فلاں ہو گیا لوگ الیکشن میں کہتے ہیں فلاں ہو گیا لیکن ایک چیز میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ کسی نے کسی جگہ کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب الیکشن جو ہے الیکشن لڑنے سے پہلے ہمیں الیکشن سے روکا جائے اب جو جماعتیں جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں مسلم لیگ نون بھی بس پارڈی سمیج دی کر سیاسی جماعتیں کیا ان میں سے کسی ایک ہے یہ بیان آیا کہ نہیں بھئی فیل الیکشن کے لیے فیل الیکشن کے لیے سب کو الیکشن لڑنے کا حق دو نہیں نہ آیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بری کلیر یہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو جنہوں نے سترہ ماہ حکومت کی ان سیاسی جماعتوں کو پتا ہے کہ اگر الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں کھل کرمیدان میں آئیں اگر الیکشن میں بالحصوص میں نام لے دیتا ہوں تحریک انصاف کو بھی موقع ملا اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی موقع ملا تو پھر ان سیاسی جماعتوں کا مستقبل کچھ نہیں ہوگا اس لیے اب انہیں نہ جمہوریت میں خرابی نظر آ رہی ہے نہ انتہابات میں تو معاملہ نظر آ رہا ہے اب یہ ہموش ہیں ان کے دبانے ہموش ہیں ہاں ایک کی ضرور ہے مسلم لیگ نے ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ ان کا وزیر آزم والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں یہ آپ کو بالکل سجیدہ اور اثر بدا رہا ہوں ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ بالکل ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اب تو کہا جا رہا ہے کہ مقلہ کا کیا کام ہے مقلہ تنظیموں کا کیا کام ہے تو کیا مقلہ تنظیموں نے ماضی میں بہت سیاسی معاملات پر ابلیگیشنیں نہیں دیں سیاسی پارٹیاں نہیں بنیں کیا ان کو عدالتوں میں بھلایا نہیں جا کیا انہوں نے اپنے کیس وہ رکھے نہیں یہ سارا کچھ تو ہوا تھا تو اب وہ کن کے کہنے بھی ہوا کون سر سیاسی مشہیر تھا جن کے کنٹرول میں یہ سارا کچھ تھا بجے پہلی ایک کوشش ہوئی جو انہ کام ہو گئی اب دوسری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ چاہرے ہیں مانگ رہے ہیں کہ کسی بھی حلقے سے یہ میں آپ کو الفاظ داروں کسی بھی حلقے سے ان کے خلاص کوئی امید بھانا ہو گلیاں ہو یا سونیاں کلائی پھر دینا ہے تو یہ یہ مانگنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بھائی جی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لسٹ فائنل لسٹ جب سامنے آپ کے آئے گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو نون لکھ کا میدوار ہے چلے مان لے ایک اس کا کورنگ کے انڈیٹ ہے ایک پیور سپالڈی کا ہے ایک تحریکے اسے تی ایل بی کا ہے باقی اچانک وہ جو باقی لوگ ہیں وہ کس کے ہیں تو یہ باقی لوگ وہ ہوں گے جو باقیدہ میں آپ کو بڑا کلیر اور صاف داؤ وہ ہوں گے جن کو تحریک کے انصاف اگر کسی حلقے میں ان کا بڑا ملزوہ نہیں ہے تو کوئی اور ہے تحریک کے انصاف اچانک تھے وہ تو سپورٹ کا اعلان کریں کلیر ہو جائے گا پھر وہ یہ کہیں کہ جناب ان کو بھی ختم کریں ان کے لیے بھی یہ سارا راستہ بند کریں لیکن اس وقت وقت گزر چکا ہوگا راستہ بند کرنے کا ایک تو یہ بھی آپ کو بتا دوں اور دوسرا ہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جن جن جگہوں میں کاغذت ناغذت کی جمعہ نہیں ہوئے روکا گیا ثبوت اگر مل گئے فوٹیج مل گئی تو ان جگہوں پر کاغذت ناغذت کی کا فیصلہ آ جائے گا یہ آج کے دن جو ہمارے آج جو اتوار کا دن ہے آج کے دن آپ اس بات کے نوٹ کر لی جائے گا اور آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ آج کے دن یہ فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ بڑا کلیر آپ کو کار رہو اس میں کوئی دوسری تیسری چوتری یا پانچ بھی رائے نہیں ہے یہ اسی طرح ہوگا رانا صاحب یہ بتائیے کاغذت نامزدگی کی جانچ پرطال کا مرحلہ ہے تو اس کے بعد جب لسٹیں جاری ہوں گی جسے نظر ثانی شدہ لسٹیں کہا جائے گا تو اس میں اگر پرسنٹیج نکالیں تو تناسب کے حساب سے کس جماعت کے کتنے فیصد کاغذ جو ہیں وہ مسترد کر دیے جائیں گے یار آپ تو مجھ سے اسی طرح بوچھتے ہو یا صاحب یہ سے آپ بڑے بڑے معصوم ہو جائے میں تو ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں بچپن سے ہوں ابھی سے نہیں بچپن سے ہوں جمعہ کروانے دے رہے تو آپ اس کے کاغذت جو ہے وہ مسترد کرنے کی طرف جائیں گے جس کے جمعہ ہو گئے اور ان کو پتا نہیں چلا تو آپ پھر آپ اس پر کوئی نہ کوئی الیکیشن نہیں لگائیں گے نا اس ملک میں مجھے ایک بات بتا دیں بری سمپل سی اور سادہ سی جس ملک کے اندر سپریم کور جیسا دارہ حکم جاری کرے جس ملک کے اندر ہائی کور کا ایک جج حکم جاری کرے ان حکامات پر کسی ایک جگہ پر عمل نہ کیا جائے تو پھر آپ مجھے بتا دینا دارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ صرف صاحب اچھا ہوگا نہیں ہے صرف اچھا بالکل صرف اچھا نہیں ہوگا تو آپ ذرا انتظار کرے میں چیف صاحب کا حکم ہے چیف جستر صاحب کا کہ بیگم صحیح بات کرنی ہے آپ تم ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں تو بیگم سے گھر جا کے بات کر لیں گے تو میں پوچھ کے ان سے بلکل کو جو بتاؤں گا آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو یہ بھی مسئلہ چل رہا ہوگا کہ گھر بھی بات نہیں سنی جا رہی ہوگی نہیں بات تو اس وقت جو حالات ہیں آپ کی تو گھر نہیں سنی جاتی میں سنی جاتی ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس وقت ان لوگوں کی نہیں سنی جا رہی جو پہلے سب کو سناتے تھے ابھی نون لیگ نون لیگ جی ایو آئی فے سے پھر دوبارہ سیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بات چیت کر رہی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے کیا یہ رابطے دوبارہ سے بحال ہو کے پیچ اپ ہو جائے گا دوبار جمعیت جو ہے وہ اہل حدیث کی طرف پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرنے کی بجائے نون لیگ کی طرف واپس آئے گی دو جیتے زیر میں رکھئے گا جہاں تک بات ہے نا اس کی مسم لیگ نون کی مسم لیگ نون اور جمعیت اہل حدیث کا اتحاد تھا ہے اور رہے کا اچھا وہ اتحاد کیا ہوتا ہے کہ ساجد میٹ صاحب سینٹک کالیکشن ان کو ڈنگر مل جاتی ہے دوسرے اتحاد کیا ہوتا ہے دوسرے اتحاد یہ ہوتا ہے کہ دیرہ غازتان سے ایک سیٹ دے دی جاتی ہے اور ایک سیٹ سیال توڑ کے اقلاقہ پسرور اس طرف سے دیتا بس یہ اتحاد ہے یہ اتحاد چاہے گا جن سے چل رہے ہیں اور یہ چلتا رہے گا باقی مولانا صاحب کو اگر آپ کہے کہ پنجاب میں میں آپ کو اڈوانس بدا رہتا ہوں کہ مولانا خضر الرحمن کی جماعت پنجاب میں یہ دو سیٹیں بھی دے دیں تو یہ ممکن نہیں یہ میں آپ کو بسوک سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو میں گرانٹی سے بات کہہ رہا ہوں ان کو یہ ایک جس پہ مولانا خضر الرحمن کی جماعت کو نہیں دیں اور مولانا صاحب اس کے باوجود ان سے اتحاد کریں گے اور انتہار ہوگا کے پی کے کے حد تک بلوچستان کی حد تک اور سندھ کی حد تک مولانا صاحب ان کی مجبوری ہے اور یہ مولانا خضر الرحمن کی مجبوری ہے یہ دونوں سیاسی جوابیں ایک دوسرے کی مجبوری ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پاکستان